سب کو جائے مسکی میں بکرم شاہی اکبر پھر آپ کے ساتھ ہوں پروگرام زندگی ہمیشہ میں آپ کا سواگت ہے اور میری پراتنہ ہے کہ پرمیشر آج آپ کو اس پروگرام کے دوارہ بہت ساری بہت آیت سے دھیر ساری آشش برکت دے اور میں وشواس کرتا ہوں جو آپ ہمارا رادنا کا گیت اس پروگرام کے بعد دیکھو گے اس کے دوارہ بھی پرمیشر آپ کو بہت آیت سے آشش دیں گے اور اس سے پہلے کہ ہم وچن میں آگے بڑھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل ہے اس کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے تو اس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور آپ کو روحانی کھراک پروگ کے آتما کے دوارہ ملتی رہے گی کیونکہ بہت ضروری ہے جیسے پرمیشر کے وچن میں لکھا ہے وشواس سے وشواس کی اور اور مہیما سے مہیما کی اور بڑھتے جاؤ آج اس وشے سے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا وہ ہے ہمارا دینہ یعنی کی گیونگ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم کلیسیا میں جاتے ہیں اور بھی کئی جگہوں میں کسی میٹنگز میں یا ٹی وی پروگرام کے ذریعے ہم پرمیشر کے لیے بھینٹ دیتے ہیں جو کی بہت اچھا ہے جو کی پربو کے وچن میں آگیا بھی دیا گیا ہے لیکن ایک غلط طریقے کا دینا بھی ہے آج ہم اس کے اوپر گوھر کریں گے کہیں ہم جو پربو کے لیے بھینٹ دیتے ہیں یا دشماش دیتے ہیں کہیں ہمارا اس کے پیچھے ہردے کیا ہے یہ بہت محتب رکھتا ہے جب ہم بائبل میں پڑھتے ہیں ایفیسیو اس کا پانچوہ دے آئے اور دوسری آیت میں یہاں پر لکھا ہے جیسے مسیح نے بھی تم سے پریم کیا اور ہمارے لیے اپنے آپ کو سکھدائک سگند کے لیے پرمیشر کے آگے بھینٹ کر کے بلیدان دے دیا تو یہاں پر یہ آیت شروع ہوتی اس بات سے کہ مسیح نے تم سے پریم کیا اور مسیح نے کیونکہ ہم سے پریم کیا اس کارن سے پربو نے اپنے آپ کو سکھدائک سگند کے لیے پرمیشر کے آگے بھینٹ کر کے بلیدان کر کے چڑھا دیا جیسے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ آج سے قریب دوہزار سال پہلے پربو یشیو مسیح سنسار میں آئے اور ساری سمست مانب جاتی کے لیے ان کے گناہوں کے لیے مرے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور بائبل میں لکھا ہے پربو یشیو مسیح نے اپنے آپ کو ارپن کر دیا چڑھا دیا ایک بلیدان کر کے پرمیشر پتا کے سامنے دے دیا تاکہ ہمارے گناہ شما ہو جائیں لیکن یہ اس لیے انہوں نے کیا کیونکہ بائبل میں لکھا ہے انہوں نے ہم سے پریم کیا پہلی بات جب ہم پربو کے لیے کچھ دیتے ہیں وہ اس لیے ہے کیونکہ ہمیں پرمیشر سے پریم ہے ہمارا پرمیشر کے ساتھ ایک پریم کا رشتہ ہے اور اس پریم کے کارن ہم پرمیشر کی بھینٹ دیتے ہیں پربو کے راجے کے لیے دوسرا سیمول چوبیس وان دیائے اور چوبیس وی آیت میں بھی ہم دیان کریں گے یہاں پر لکھا ہے راجہ نے ارونہ سے کہا ایسا نہیں کہ میں یہ وستویں تجھ سے اوشی دام دے کر لوں گا میں اپنے پرمیشر یہوا کو سینٹ میت کے خوم بلی نہیں چڑھانے کا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دعوت کہتا ہے کہ میں مفت کی بلیدان پرمیشر کو نہیں چڑھاؤں گا یہ اس سمیں کی بات ہے جب دعوت پرمیشر کے لیے ایک ویدی بنانا چاہتا تھا تاکہ اس کے ذریعے وہ پرمیشر کی ارادنہ کر سکے اور وہ ایک ویقتی کے پاس گیا اور اس سے زمین مانگی اور پرمیشر کی ارادنہ کرنے کے لیے جو بھی اس کو چاہیے تھا وہ مانگا اور بائبل میں ہم پڑھتے ہیں وہ ویقتی راجہ دعوت کو فری میں سب کچھ دینا چاہتا تھا اس نے کہا راجہ تمہیں زمین یا جو بھی تمہیں باقی چیزیں چاہیے پرمیشر کی ارادنہ کرنے کے لیے تمہیں اس کے لیے مجھے کچھ بھی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دعوت کہتا ہے نہیں میں پرمیشر کی ارادنہ سینط میت یعنی کہ بھینا قیمت برے نہیں دینا چاہتا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو پرمیشر کی ارادنہ ہے ہمارا دینا ہے وہ ارادنہ کا حصہ ہے کیونکہ ہم ہم ایک قیمت برتے ہیں یعنی کہ ہم نے محنت کیا ہم نے کمائی کیا اور اس کمائی سے ہم پرمیشر کو دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہم مسیح کے لیے دکھ بھی اٹھاتے ہیں وہ بھی ہماری ارادنہ کا ایک حصہ ہے کیونکہ ہم نے پرمیشر کے لیے ایک قیمت برہ دکھ اٹھایا یا ایکسٹرا مائل گئے اور اس ایکسٹرا مائل جانے کے دوارہ ہم نے پرمیشر مسیح کی ارادنہ کیا تو دعوت کہتا ہے کہ نہیں میں مفتبے نہیں کروں گا سب چیزوں کے لیے میں تمہیں اس کے لیے قیمت چکانا چاہتا ہوں میں کچھ دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں مفتبے نہیں یعنی کہ ایسا نہیں ہمارے دینے کی باری آئی اور ہم کہہ رہے ہیں کہ پرمیشر نے دے دیا ہم نے دے دیا یہی بات ہے نہیں ہمیں پرمیشر کے لیے دینا ہے اور ہمارا جو دینا ہے وہ ارادنہ کا حصہ بھی ہے سو پہلی بات ہم نے جو ویسن میں دیکھی ہم اس لیے دیتے ہیں لانا چاہتے ہیں پرمیشر کو کچھ دینا چاہتے ہیں ان کے راجی کے لیے ان کے کاموں کے لیے تو تیسرا ہے اکثر ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں دینے کے بارے میں کہ یہ بھونا ہے جب ہم پرمیشر کے راجی میں دیتے ہیں ہم پرمیشر کے راجی میں بھوتے ہیں اور جیسے مطی رچی سوسماچار اس کا تیرہ دیائے اور آٹھویں آیت میں ایسے لکھا ہے کچھ اچھی بھومی پر گرے یعنی کہ کچھ بیج اچھی بھومی پر گرے اور فل لائے کوئی سو گناہ کوئی ساٹھ گناہ کوئی تیس گناہ تو ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ جب ہم پرمیشر کے لیے دیتے ہیں تو ہمیں تیس گناہ ساٹھ گناہ سو گناہ پرمیشر کے بدلے برکت دیں گے لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کہا ہوگا کہ ہم نے دیا لیکن ہمیں نہ سو گناہ ملا نہ ساٹھ گناہ ملا اور نہ تیس گناہ ملا بہت سارے لوگ کے یہ پراتھنا کا اتتر نہیں ملتا اکثر ہم کئی بار کریشن ٹی وی چینل پر کچھ چینلز ایسے ہیں ویدیشی چینلز ہیں جہاں پر ہم کئی بار دیکھتے ہیں اور وہاں پر کچھ پریچر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آج تمہارے بھونے کا سمیں ہے تم اپنی کار کے لیے بھو تم اپنے گھر کے لیے بھو کیونکہ آج اگر تم بھو گے تو پرمیشر اس کے بندے تمہیں گھر دیں گے یا تمہیں کار دیں گے یا اس کے بندے تمہیں تیس گناہ ملے گا یا ساٹھ گناہ ملے گا یا سو گناہ ملے گا تو اکثر جب ہم پرمیشر کے راجے میں بہتے ہیں تو ہم یہ سوچ کر بہتے ہیں کہ اگر میں آج بہوں گا مجھے کار مل جائے گی اگر آج میں بہوں گا میرے بل برے جائیں گے اگر آج میں پربو کے راجے میں بیچ بہوں گا تو جو بھی ہماری گھرے لوں یا پاریواریک یا سیوکائی کی جو بھی ضرورتیں ہیں تو پرمیشر اس کے بدلے ہمیں کئی گناہ واپس دیں گے تو اکثر بہت سارے لوگ یہ سوچ کر بہتے ہیں لیکن ہمیں کیسے بہونا ہے ہم اس اور بڑھیں گے جب ہم بائبل میں ایک اور آیت پڑھیں گے مطیر اچھی سوسما چاروس کا چھٹا دیا ہے اور پچیس آیت میں یہاں لکھا ہے پربو کہتے ہیں اس لیے میں تم سے کہتا ہوں اپنے پران کے لیے یہ چنتہ نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے تو یہاں پر پربو یہ کہتے ہیں کہ تم یہ چنتہ مت کرو کیا کھاؤ گے تو اکثر لوگ کئی اس لیے بہتے ہیں کہ ان کا کل کو کھانے پینے کا سارا بندوبست ہو سکے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آج بھویا ہے تاکہ ہم اپنے بھوش میں اس بھونے کے دوارا بھو سکے تو آگے لکھائی سریعے میں تم سے کہتا ہوں اپنے پران کے لیے چنتہ نہ کرنا ہم کیا کھائیں گے کیا پییں گے اور نہ اپنے شریر کے لیے کیا پہنیں گے کیا پران بھوجن سے اور شریر وستر سے بڑھ کر نہیں سو یہاں پر پربو یشیو مسیح اپنے لوگوں سے کہتے ہیں پربو ان سے کہتے ہیں وشواسی لوگوں سے کہ تم یہ چنتہ مت کرو کہ کیا کھاؤ گے کیا پیو گے یعنی کہ جب تم بھو رہے ہو پربو کے راجے میں یہ سوچ کر مت بھونا کہ مجھے روٹی مل جائے گا اس کے بدلے یا پرمیشر اس کے بدلے سوچ کر بہت سارے لوگ بھوتے ہیں لیکن پربو اپنے وچن میں کہتے ہیں تم ان چیزوں کی چنتہ مت کرو آگے ہم پڑھیں گے اس کی چھٹھا دی آئے اور اس کی دسویں آیت میں ہم ایک اور آیت پڑھیں گے یہاں پر جب پربو پراتھنا سکھا رہے تھے انہوں نے کہا تیرا راجی آئے تیری اچھا جیسے سورگ میں پوری ہوتی ہے ویسے ہی پریتھوی پر پوری ہو جائے سو یہاں پر پربو یشیو مسی جو پراتھنا ہے وہ سکھا رہے ہیں پرمیشر کے راجے کے لئے سو پراتھنا بھی کیا سکھا رہے ہیں پربو کے راجے کے لئے اس بات کو آپ یاد رکھنا پھر اکتیس آیت میں جاتے ہیں آگے لکھائیں اس لئے تم چنتہ کر کے یہ نہ کہنا ہم کیا کھائیں گے یا کیا پییں گے یا کیا پہنیں گے سو یہاں پر ہم نے پہلے پچیسویں آیت میں پڑا کی پران کے لئے چنتہ نہ کرو کیا کھائیں گے کیا پییں گے پھر اکتیس آیت میں پربو کہتے ہیں اس لئے تم چنتہ کر کے یہ نہ کہنا ہم کیا کھائیں گے کیا پییں گے یا کیا پہنیں گے بتیس آیت کیا انیہ جاتیاں یعنی کہ وہ لوگ جو پرمیشر کو نہیں جانتے جو ایک وہ لوگ ہیں جو پرمیشر کے اپنے لوگ ہیں جو ان کو جانتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو ابھی پرمیشر کے لوگ نہیں بنے کیونکہ انہوں نے پرمیشر پر وشواس نہیں کیا تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو وہ انیہ جاتی ہوگی اس سمیں میں یہودی اور انیہ جاتیاں ہم سب لوگ تھے لیکن آج کے سمیں میں نئے نیم میں انیہ جاتیاں وہ ہے جو پرمیشر کو نہیں جانتے اور ہم پرمیشر کے لوگ ہیں جو پرمیشر کو جان گئے ہیں جن کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے کیونکہ انیہ جاتیاں بھی ان سب وستووں کی خوج میں رہتی ہیں سو پربو کہتے ہیں ایسے لوگ جو مجھے نہیں جانتے وہ سب ان چیزوں کے پیچھے باگتے رہتے ہیں وہ صبح سے لے کر رات تک یہی چنتہ کرتے ہیں کیا کھائیں گے کیا پییں گے کیسے امیر بنیں گے کیسے لگپتی بنیں گے کیسے کروڑپتی بنیں گے کیسے ہمارے پاس بہت سارا دندولت آ جائے گا وہ اسی خوج میں رہتے ہیں کیونکہ ان کو پرمیشر کی خوج نہیں ہے ایک وشواسی جن جو پرمیشر کا بیٹا ہے پتر ہے بیٹا ہے بیٹی ہے وہ پرمیشر کی خوج میں لگے رہتے ہیں جیسے بائبل میں لکھا ہے سونے چاندی سے بڑھ کر بدھی کو پھرات کرو لیکن وہ لوگ جو پرمیشر کو نہیں جانتے وہ سونے چاندی کی خوج میں لگے رہتے ہیں دندولت کی خوج میں لگے رہتے ہیں کئی چیزوں کی خوج میں لگے رہتے ہیں تو یہ نہیں کہ دندولت برا ہے یہ بھی نہیں کہ سونا چاندی برا ہے لیکن ہماری فرسٹ پریفرنس یہ نہیں ہونی چاہیے پرمیشت کے 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 پرمیشت چیزوں کی چنتہ مت کرنا پرمیشر کو تمہارا خیال ہے بائبل میں لکھا ہے کیے تمہیں سب وستویں چاہیے پرمیشر جانتے ہیں تیتیس آیت اس سے پہلے تم اس کے راجے اور دھارمکتہ کی خوج کرو یہ سب وستویں بھی تمہیں مل جائیں گی سو یہاں پر دھرم شبد لکھا ہے لیکن اصلی جو شبد ہے دھارمکتہ ہے راستباج رائچس سو متی چھے کا تیتیس میں پہلے تم اس کے راجے اور دھارمکتہ کی یاد رکھیں آپ کی ہندی بائبل میں ہو سکتا ہے دھرم لکھاؤ لیکن جو صحیح شبد ہے وہ ہے دھارمکتہ اور دھارمکتہ کی خوج کرو باقی یہ سب وستویں بھی تمہیں مل جائیں گی سیکی فرس the kingdom of god and his righteousness and all these things shall be added unto you سو پرمیشر یہاں پر ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تم چنتہ مت کرو تم مجھ پر بھروسہ کرو اور تم مجھ پر وشواس کرو جیسے وہ لوگ جو مجھے نہیں جانتے ہمیشہ اس چنتہ فکر میں جیتے ہیں لیکن تم اس چنتہ فکر میں مت جیو تمہیں کیا کرنا ہے تمہیں پہلے اس کے راجے اور دھارمکتہ کی خوج کرو یعنی کی پربو کا راجے پربو سو یعنی کی یہاں پر پربو ہمیں دینے کے بارے میں سکھا رہے ہیں یاد رکھنا یہاں پر پربو کہہ رہے ہیں کہ جب تم بوتے ہو کیونکہ جو آج کا میرا سندیش اگر ہم اس آیت کو لیتے ہیں کیسے جڑ رہا ہے جب تم کلیسیا میں دشماش یا بھیٹ یا اور کسی سیوکائی میں جو بھی آپ لوگ سنیوگ دیتے ہو یہ سوچ کر دو کہ آپ پرمیشر کے راجے کی بڑوتری کے لیے دے رہے ہو مجھے یاد ہے جب میں پربو عیش مسیح کو جانا میں کلیسیا کا حصہ بنا تو جب بھی وہاں پر کلیسیا میں کوئی بھی ضرورت ہوتی تھی تو میری کوشش ہوتی تھی سب سے پہلے میں دوں مجھے یاد ہے ایک بار اس کلیسیا میں کوڑلیس مائک کی بات کی گئی اور وہاں کے پاسٹر جی نے کہا کہ ہمیں دو کوڑلیس مائک چاہیے اور جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے سوچا کہ پربو میں پیچھے کیوں رہوں کیونکہ میں نے من میں سوچا کہ جو بھی پریچر اس کلیسیا میں آئیں گے پاسٹر جی کو ملا کر وہ میرے والا دیا ہوا ہاتھ میں مائک پکڑ کر پرچار کریں گے تو وہ ایسے گنا جائے گا جیسے وہ نہیں میں پرچار کر رہا ہوں سو میں نے اپنے شروعاتی دنوں سے ہی میں نے یہ سیکھا پربو کے راجے میں بھونے کے بارے میں ایک بھوچ تھا ایک دہردے میں چاہت تھی کہ نہیں آج پربو کے راجے میں ضرورت ہے ہمیں پرمیشر کے راجے میں بھونا چاہیے ہمیں مسیح یشو کے ساتھ سہباغی بننا چاہیے ان کے کاموں میں ہمیں پربو کی جو کلیسیاں ہیں یا جس کلیسیاں میں پرمیشر نے ہمیں رکھا ہے اس کے ساتھ مل کر پرمیشر کے کاموں میں سہباغی بننا چاہیے تو یہاں پر یہ لکھا ہے پہلے پربو کا راجے سو جو ہم جب ہم دے بھی رہے ہیں ہم یہ نہیں سوچ رہے مجھے گاڑے چاہیے مجھے بنگلا چاہیے یا مجھے سکول کی فیس برنی ہے بچوں کے کالج کی فیس برنی ہے ہم یہ سوچ کر دے رہے ہیں پربو کا راجے پربو کا راجے آئے جیسے چھے کا دس میں ہم نے پراتنا کے بارے میں پڑھا تیرا راجے آئے یہ پہاں پر پربو ایشم سے کہتے ہیں تیرا راجے آئے تیرا ایچھا جیسے سورگ میں پوری ہوتی ویسے ہی پریتھو پر بھی پوری ہو جائے سو ہم لوگ جب بو رہے ہیں یہ سوچ کر بو رہے ہیں کہ پرمیشر کا راجے آئے ہم پرمیشر کے راجے میں آج جو بھی ضرورتے ہیں وہ ہم پورا کریں پرمیشر چاہتے تو سورگ سے ہی سونا چاندی گھرا دیتے پرمیشر کیا کچھ نہیں کر سکتے بائبل میں بھی ہم پڑھتے ہیں ایک بار جب چونگی دینے کی باری تھی ٹیکس برنے کی باری تھی پرمیشر نے چہلے سے کہا جہاں مچھلی پکڑ اور اس کا مو کھول اور اندر سے تو سکھے کو نکال لے سو اگر پرمیشر چاہیں وہ سب کچھ کر سکتے لیکن پرمیشر کیوں کہ ہمیں آشش دینا چاہتے ہیں پرمیشر کیوں کہ ہمیں برکت دینا چاہتے ہیں کیوں کہ پرمیشر ہمارے لیے سورگ میں ایک انام جوڑنا چاہتے ہیں اس لیے پرمیشر نے یہ کام ہمیں سوپا ہے اپنے لوگوں کو سوپا ہے اپنے بچوں کو سوپا ہے اور ان کو کہا ہے تم پر میرے راجے میں بھو اور یہاں پر ہم نے جیسے پڑا پہلے تم پرمیشر کے راجے اور دارمکتہ کی کھوچ کرو باقی سب وستویں بھی تمہیں مل جائیں گی یعنی کہ جب آپ اپنے ہردے میں یہ رکھ کر پرمیشر کے راجے میں بھوتے ہو کہ مجھے آج پربو کے راجے میں ضرورت ہے اس لیے مجھے یہاں پر دینا چاہیے کوئی سوارت رکھ کر نہیں اکثر بہت سارے لوگ سوارت رکھ کر بھوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم بھوئیں گے تو تیس گناہ ساٹھ گناہ سو گناہ ملے گا ہاں پربو آپ کو واپس کئی گناہ دے سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن پرمیشر یہ چاہتے ہیں جب ہم بھوئے ہیں کون سا بیج فلونت ہے کون سا بیج ہے جو اچھی بھومی میں بھویا گیا اچھے ہردے سے بھویا گیا ہمارا ہردے بھی وہ بھومی ہے وہ بھی جو یہ سوچ کر بھویا گیا کہ مجھے پرمیشر کے راجعے کی بڑھ اتری کے لیے کچھ کرنا ہے اور میں کسی انسان کو نہیں دے رہا میں پرمیشر کے راجعے کے لیے دے رہا ہوں سو یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے تو آج ہم نے وچن میں دیکھا پہلی چیز جیسے بائبل میں لکھا ہے ایفیسیو پانچ کا دو میں پربو نے اپنے آپ کو دے دیا کیوں کیونکہ انہوں نے ہم سے پریم کیا دوسرا دعوت جب پرمیشر کی ارادنہ کرنے آیا اس نے کہا میں مفت کا ارادنہ نہیں کروں گا مفت کا بلیدان نہیں چڑھاؤں گا ایسا بلیدان نہیں چڑھاؤں گا جس کے لیے کسی اور نے قیمت بھرا ہو میں خود بھی نیجی طور سے نئے قیمت بھرنا چاہتا ہوں تو اس نے اس جگہ کو مول لے لیا اسی پرکار سے ہم پربو کے راجعے میں بھوتے ہیں اور بھونے کے دوارا ہم پرمیشر کی ارادنہ کرتے ہیں اور کس اردے سے بھونا ہے اس اردے سے بھونا ہے کہ آج پرمیشر کے راجعے میں ضرورتیں ہیں اور ہمیں پرمیشر کے راجعے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے سو ہمارے لئے یہ بہت ضروری ہے اور میں وشواس کرتا ہوں کہ آج آپ نے پرمیشر کے وچنوں سے کچھ سیکھا ہے آپ نے آج اس محطب کو سیکھا ہے کتنا ضروری ہے کہ ہم پرمیشر کے راجعے میں بھوئے ہیں کیونکہ آج پرمیشر کے راجعے میں بہت ضرورتیں ہیں ہو سکتا آپ جس کلیسیہ میں ہو آج اس کلیسیہ میں ضرورتیں ہیں تو آپ کبھی بھی اپنے ہاتھ کو روک کر مت رکھنا آپ ایک اچھے ہردے سے بھونا کہنا آپ میرے پتا ہو میں آپ کا بیٹا ہوں آپ کی بیٹی ہوں اور مجھے معلوم ہے آج آپ کے راجعے میں ضرورتیں ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ آج پربو یشیو مسی کو نہیں جانتے بہت سارے لوگوں نے ادھار نہیں پایا مکتی نہیں پائی موکش پرابت نہیں کیا تو کیسے وہ سنیں گے جب تک کوئی جائے نہ کیسے کوئی جائے گا جب تک کوئی بھیجا نہ جائے سو آج پربو کے راجعے میں بہت سارے ضرورتیں ہیں پرمیشر نے آپ کو جہاں کہیں بھی رکھا ہے جس کسی سیوکائی کے ساتھ رکھا ہے آپ بڑھ شرک کر اس میں سنیوگ دے پربو کے راجعے میں بوتے رہیں اور یاد رکھنا جب آپ یہ بات من میں رکھ کر بھوگے کہ میں یہ پرمیشر کے راجعے کے لیے دے رہا ہوں تو بائبل میں لکھا ہے پرمیشر جس کو آپ کا خیال ہے آپ کی چنتہ ہے وہ اس کے ساتھ باقی سب چیزیں آپ کو کیوں نہ دیں گے وہ سب وستوے بھی تمہیں کیوں نہ مل جائیں گی جس کی تمہیں ضرورت ہے پربو آپ کو آشش دے میں آپ کے لیے پراتنہ کروں گا پتہ پرمیشر میں پراتنہ کرتا ہوں آپ کے لوگوں کے لیے جتنے لوگوں نے بھی اس وچن کو سنا ہے اور آج ہم نے وچنوں سے سیکھا ہے کہ کتنا ضروری ہے جب ہم آپ کو بھینٹ دیتے ہیں پریم کے قارن دیں جب ہم بیٹ دیتے ہیں پربو ایک بلیدان کے طور پر دیں کیونکہ وہ آرادنا میں بدل جاتا ہے اور پربو جی جب ہم آپ کو بھینٹ دیتے ہیں یہ سوچ کر دیں کہ آپ کے راجعے میں ضرورت ہے اور ہم نے آپ کے راجعے کو پہل دیا ہے اور جب ہم یہ سوچ کر بھینٹ دیں گے آپ کے وچن میں لکھا ہے ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی سو ایک اچھے ہردے سے ایک صحیح ہردے سے پربو ہر ایک کو آپ کے راجعے میں بھونے کے لیے مدد سائتہ کرنا اور ایسے لوگ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم بھونا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس نہیں ہیں پربو میری پراتنہ ہے آپ ان لوگوں کے لیے ایشو مسیح کے نام سے آپ ان کو بہت آیت سے آشش دیں پربو آپ بھونے والے کو بھیج دیتے ہیں میری پراتنہ ہے ایشو مسیح کے نام سے ان کو آشش دیں تاکہ آپ کے وہ لوگ جو دھینا چاہتے ہیں لیکن نہیں ہے آپ کے کاموں میں سیوگ دے سکے آپ کا دنیواد ایشو مسیح کے نام میں آمین میں وشواس کرتا ہوں آج کے پروگرام کے دوارہ آج جو وچن پرچار ہوا آپ کو بہت آیت سے آشش ملا اور آپ نے فیصلہ لیا آپ وشواس کے ساتھ چلیں گے اب ہمارے پروگرام کا سمیں ختم ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے میں جاؤں خریپیا یہ سوچنا نوٹ کر لیں موبائل فون پکڑ لیں یہ آپ کے پاس کاپی پین ہے جلدی سے پکڑ لیں اور یہ سوچنا کو نوٹ کریں کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم سوشل میڈیا پر بھی بہت ایکٹیو ہیں ہم فیس بک پر یوٹیوب پر ہماری ایک ایپ بھی ہے ہم بہت ایکٹیو ہیں تو میں سب سے پہلے آپ کو فیس بک کے بارے میں بتاؤں گا فیس بک پر ہم لوگ صبح اور شام کو چار گھنٹے کے لیے ہمارے پروگرامز وہاں پر چلتے ہیں تو اگر آپ فیس بک میں چاہ کر ہاؤ چرچ پاسٹر وکرم شاہی ٹائپ کروگے ہاؤ چرچ جیسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو ہاؤ چرچ پاسٹر وکرم شاہی تو آپ ہمارا پیج دیکھنے پاؤوگے ہمارے اس پیج کو لائک کرو اس کو فالو کرو تاکہ آپ ہمارے پروگراموں کے ساتھ جھڑے رہ سکو ٹی وی کے پروگرام بھی اور چرچ کی پریچنگ بھی اور بہت سارے کنونشن کی پریچنگ اور پربو کے اور بہت سارے داسوں کی پریچنگ آپ فیس بک پر دیکھ سکتے ہو ہاؤ چرچ پاسٹر وکرم شاہی ٹائپ کر کے اور بہت سارے گھیت بھی ہیں جو آپ کو فیس بک پر لائب دیکھنے کو ملیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دو یوٹیوب چینل بھی ہے اور جو پہلا چینل ہے اس کا نام ہے ہاؤ چرچ تو اگر آپ یوٹیوب پر جا کر ہاؤ چرچ ٹائپ کروگے تو آپ کو ہمارا چینل دیکھ جائے گا اس چینل کے اندر جاؤ اور سبسکرائب کر لو یہاں پر آپ دیکھو گے بہت سارے سرمنس ہیں خاص کر میرے دوارہ اور پاسٹر ریتو شاہی کے دوارہ تو یوٹیوب پر آپ پاسٹر وکرم شاہی ریتو شاہی بھی ٹائپ کر سکتے ہو تو اس کے دوارہ بھی ہمارے پروگرام سکھول جائیں گے لیکن اچھا ہے ہاؤ چرچ ٹائپ کر کے سیدھا چینل میں جاؤ اور آپ اس کو سبسکرائب کر لو اور ہمارے ساتھ جڑے رہو اور پربو کے وچن میں بڑھتے جاؤ اور اگر آپ ارادنہ کے گیت سننا چاہتے اور آپ پربو کی ارادنہ کرنا چاہتے ہو تو بہت ضروری ہے ہمارا ایک اور یوٹیوب چینل ہے جس کا نام ہے ہاؤ ورشیپرز تو جیسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو آپ اگر اچھو ڈاو ورشیپرز ٹائپ کروگے اور آگے ریتو شاہی اگر آپ ٹائپ کروگے وہ آپ کے لئے زیادہ سرل ہو جائے گا تو آپ دیکھو گے ہمارا ایک چینل کھول جائے گا ہاؤ ورشیپرز کر کے تو اس چینل میں جاؤ اور اس چینل میں جا کر آپ سبسکرائب کر لو اور آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر دھیر سارے بہت سارے ارادنا کے نئے نئے گیت ہیں جو ہمارے ٹیم نے ہمارے ورشیپرز بینڈ نے بنائے ہیں لکھے ہیں کمپوز کیے ہیں اور آپ دیکھو گے کہ بہت اچھے اچھے گیت ہیں بہت اچھے ویڈیوز ہیں جن کو ہم نے انڈیا اور دوسرے دیشوں میں جن کا شوٹنگ کیا ہے تو میں بشواس کرتا ہوں آپ بہت پسند کروگے اور آپ پربو کی مینلی بات یہ ہے ارادنا کر پاؤگے آپ کو یہ گیت پربو کے اور نکڑ لے جائیں گے اور اگر آپ تیسری بات یہ ہے چوتھی سوچنا یہ ہے کہ اگر آپ انڈرویڈ فون استعمال کرتے ہو یعنی کی آئی فون کو چھوڑ کے کوئی اور فون استعمال کرتے ہو تو آپ ہماری ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کا نام ہے ہاؤ ہاؤ ایپ اگر آپ پلے سٹور میں جا کر گوگل پلے سٹور میں جائیں وہاں پر جا کر ہاؤ چرش ٹائپ کریں زیادہ سپیس نہیں لیتی ساتھ اٹھ ایپ کی یہ ایپ ہے تو بہت چھوٹی ایپ ہے زیادہ سپیس نہیں لے گی آپ کے فون میں تو وہاں جا کر ہاؤ چرش ٹائپ کرو پلے سٹور میں جا کر اور ہماری اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لو تو یہ ایپ میں سب کچھ ہے یہ ایپ میں فیس بک ہے یہ ایپ میں ہمارے یوٹیوب کے چینلز ہیں یہ ایپ میں سرمنز ہیں یہ ٹی وی کے پروگرامز بھی آپ اس ایپ میں دیکھ سکتے ہو تو آرادنہ کے گیت ہیں بہت کچھ ہے اس ایپ کے اندر پریئے ریکویسٹ بھی بیٹھ سکتے ہو تو اس ایپ is فولی پیکٹ اور ہم اس کو آنے والے دنوں میں اور امپروف کر رہے ہیں اس ایپ کو سو آپ ہاؤ چرش ٹائپ کریں جیسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور ہماری اس ایپ کو انسٹال کر رہے ہیں پربو میں بڑھتے جائیں پربو آپ کو دھیر ساری آشش دے برکت دے اور ضروری یہ جو سوچنا میں نے آپ کو دیا ہے اس کو نوٹ کر لیں آمن چلتے چلتے جیون میں اجلا نکوئی تھا چلتے چلتے جیون میں سہارا نکوئی تھا موسیقی ایک دن یہشو سے میں ملی اُنکے بچنوں کو پڑھنے لگی ایک دن یہشو سے میں ملی اُنکے بچنوں کو پڑھنے لگی یہشو نے یہ مجھ سے کہا میں نے یہ تُجھ کو چُنا یہشو نے یہ مجھ سے کہا میں نے یہ تُجھ کو چُنا اب تو میرے جیون میں اُجالا ہو گیا جیون کی سونی گلیوں میں سہارا ہو گیا چلتے چلتے جیون میں اُجالا نکوئی تھا چلتے چلتے جیون میں سہارا نکوئی تھا بھی بوجسی تبی ہو لوگوں یہشو پاس آؤ بھی بوجھ سے تبے ہو لوگوں یہ شباس لاؤ چھٹکا رہو دیگا تمہیں شانتی سے بھرے گا چھٹکا رہو دیگا تمہیں شانتی سے بھرے گا چک کے دیکھو جیون میں یہ شو ہے بھلا اس کے کوڑے کھانے سے ہم کو ملی شفا چلتے چلتے جیون میں اجالا نہ کوئی تھا چلتے چلتے جیون میں سہارا نہ کوئی تھا ایشو نے یہ کہا میرے بچنوں پر چلنا سراؤ ہاؤس او برشپ سیوکائی کے ساتھ سیوگی بننے کے لیے کرپیا ہماری بینک ڈیٹیلز نوٹ کر لیں اور یاد رکھیں یہ بینک ٹرانسفر صرف انڈین بینک کے لیے ہے ہمارا بینک ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا اکاؤنٹ ہولڈر نیم ہاؤس او برشپ اکاؤنٹ نمبر 3388-313-6408 آئی ایف ایسی کوڈ ایس بی آئی این 0-0-0-5-7-1-0 برانچ نلوہ بریج پٹھان کوٹ آدھک جانکاری کے لیے سمپر کریں 9888-437-897 دوسرا نمبر 8264-951-251 دنیواد دوسرا نمبر